اسلام علیکم ایوری ون آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیاز نیوز نیٹورک پاکستان جس میں آپ کو مختلف قسم کی تمام نیوز کی اپ ڈیٹس اور پولیٹیکل اپ ڈیٹس دی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج ایک سروے کرنے جا رہا ہوں جس میں میں الیکشن دوہزار تیس کا سروے کرنے جا رہا ہوں جس میں جو پی ٹی ای کے ہمارے بھائی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہمارے بھائی ہیں وہ شیئر کریں گے اور جو پاکستان پیپل پارٹی کے ہمارے بھائی ہیں وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں گے یہ میرا سروے ہے الیکشن دوہزار تیس کے حوالے سے تو یہ میں کرنے جا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی میں آج کہ آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں وزیراعظم پاکستان شباز شریف جو ہے بجلی کے اوپر لوڈ شیڈنگ کے اوپر آج اجراس بلائے ہوا ہے کہ یہ جو دس دس گھنٹے کی بارا بارا گھنٹے کی شہروں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے اور پھر اس کے ساتھ اجراس میں یہ کہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ دو گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ لوڈ شیڈنگ بجلی کی ختم کی جائے اور اس کے ساتھ ہی جو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ حکومت پاکستان جو تمام وزرہ ہیں اور جو سرکاری افسر ہے اور جو بیروکریٹ ہیں ان کے متعلق ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس میں تمام بیروکریٹس کے تمام وزرہ کے اور تمام جو سرکاری افسران ہیں ان کی تیل کم کیا جا رہا ہے جو ان کو سرکاری تیل حکومت کی طرف سے فیول ملتا تھا چاہے وہ کسی سرکاری کام کے لیے جاتے تھے یا اپنے کسی ذاتی کام کے لیے تو گورنمنٹ جو ہے حکومت پاکستان ان وزرہ کے لیے وہ تیل کی جو ان کو حکومت کی طرف سے ملتا تھا وہ سہولت ختم کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ بجلی پانی کے جو ان کے اخراجات تھے سرکاری مد میں دیے جاتے تھے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے جو ہے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب بھی اس چیز پر غور کر رہی ہے کہ جو صوبائی وزرہ ہیں اور پنجاز حکومت پنجاب کے جو سرکاری افسران ہیں اور جو سیکٹریٹ کے سرکاری افسران ہیں سیکٹری ہیں چیف سیکٹری ہیں ان کے متعلق یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو سرکاری اخراجات ہیں وہ کم سے کم کیا جائے تاکہ ملک پہ ریاست پہ یہ بوجھ کم ہو اور عباہ پہ یہ بوجھ کم کیا جائے تاکہ حکومت جو ہے اس ملک کو سٹیبل کر سکے اور اس کو زیادہ سے زیادہ معاشی صورتحال کی طرف لے جایا سکے تاکہ ہمارے معاشی صورتحال جو ہے وہ اچھی ہو سکے اور پاکستان جو ہے ایک ترقی گرابے گامزن ہو تو اس کے لیے یہ آج کی بریکنگ نیوز تھی اگر آپ نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے اچھی اور سپیشل نیوز ملتی رہے